جتے بھی مارے ہیں فلسطین میں اسرائیل کا مارا ہے شیطان کا بچہ شیطان تو یک دن سنا ہونے والا ہے اور ہم انشاءاللہ تجھے ہم سنا کریں گے اس وقت غزار فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیل کے مظالم چل رہے ہیں اور کیا معصوم بچے بوڑے جوان سب ہی پر بمباری ہو رہی ہیں مکانات تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں اور بچوں کو معصوم بچوں کو سر چھپانے کے لیے بھی جگہ موجود نہیں ہے اسرائیل نے جس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں یاد رکھ خیامت تک تو ہمارے ساتھ جنگ بندی بھی کریں گا ہم بار جائیں گے تو ہماری نسل تیرے ساتھ جھگڑا برابر کریں گے مسلمانوں یاد رکھو امریکہ آنے کا ساتھ مد دیو ہمارے جو کنٹری ہے ہربی کنٹری ہے انہوں بھی ان کے دامن میں گھوز گئی خیامت کے دیم اللہ کے باس ان کو جواب دینا ہے رہنا تو نہیں ہے دنیا میں ایک دن جواب دینا ہے ہمارے جتے بھی مارے ہیں فلسطین میں اسرائیل کا مارا ہے شائکان کا بچہ تمہارا دامن بکڑیں گے تو مسلمان کا ساتھ دیو یاد رکھو جنت میں تم کو جانو نہیں دیں گے تمہارا دامن پکڑ کر جتے بھریں سب پکڑیں گے یہ امریکہ کو کیا بھریں گے وہ ان کا ساتھ دے رہا ہے یہودیوں کا ساتھ دے رہا ہے شائطان کا ساتھ دے رہا ہے شائطان تو یہ دن فنا ہونے والا ہے اور ہم انشاءاللہ تجھے ہم فنا کریں گے اس سے بڑھ کر ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو فنا کر ہمارا بیت المخدس ہم کو دلا دے کہ اس وقت غزار فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیل کے مظالم چل رہے ہیں اور کیا معصوم بچے بوڑے جوان سب ہی پر بمباری ہو رہی ہیں مکانات تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں اور بچوں کو معصوم بچوں کو سر چھپانے کے لئے بھی جگہ موجود نہیں ہے جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے خود ہمارے ملک نے فلسطین والوں کی حمایت کی بات کہی ہے پوری دنیا اس وقت جو مظالم غزار فلسطین والوں پر ہو رہی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس چیز کو خاص طور پر مسلمانوں کے لئے بیت المخدس جو ان کا اتنا عبادت کا گھر ہے وہاں بھی مختلف موقعوں پر تباہی مچائے گئی نوجوانوں کو مارا گیا تو جو صورتحال سامنے آئی ہے اس وقت مسلمانوں کے خلاف میں امریکہ خاص طور پر اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور مختلف انداز سے اصلحات اس تک پہنچا رہا ہے جس کو لے کر فلسطین اور غزہ والوں پر اسرائیل کے مظالم بڑھتے چلے جا رہے ہیں خاص طور پر ہم سب اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں جنگ بندی ہونا چاہیے اقوام متحدہ سے بھی اس وقت ہی بات سامنے آئی ہے اکسدیت اس سلسلے میں اوڑ دے چکی ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مظالم بند کیے جائیں اور غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو چین اور سکون کے ساتھ ان کو اپنے علاقے میں رہنے دیا جائے اسرائیل جو وہاں قابض ہے ظالم بنا ہوا ہے اس کی طرف سے ہونے والے ان مظالم کو پوری طرح سے روک دیا جائے یہی ہمارا مطالبہ ہے پھر سے یہی مطالبہ ہے کہ جنگ بندی فوراں جنگ بندی کر دی جائے جب ڈیوڈیوڏ عن درست ڈیوڈیوڈر مجنگ ڈڈیوڈر